آج لازیز پکوان میں بن رہے ہیں بہت زبردست آلو کے سنیکس اور آگے رمضان آ رہے ہیں افطار میں آپ اس ریسپی کو ایک پار ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی یہ سنیکس اندر سے اتنے جوسی باہر سے بہت کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں اور جھٹ پٹ سے صرف آلو اور بریٹ سے ہم اسے بنا کر تیار کریں گے تو جلدی سے دیکھ لیں گے آج ہم نے ان سنیکس کو کس طرح سے بنایا اور اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آ رہی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس سنیکس کے ساتھ یہ میں نے زبردست ہری چٹنی بھی بنا کر تیار کی تھی تو چلتے ہیں جلدی سے ریسپی کی طرف اور دیکھ لیں گے ہم نے آج اسے کیسے بنایا یہ سنیکس بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر چار بڑے سائز کے آلو کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا تھا تھنڈا کرنے کے بعد انہیں اس طرح سے میش کر لیں گے ہاتھوں سے یا فوق سے آپ اس اچھے سے میش کر سکتے ہیں تو یہاں پر انہیں میش کر لیا ہے اور اس میں ہم شامل کر لیں گے پھر بریٹ کرمز تو یہاں پر میں نے تین بڑے سائز کی بریٹ تھی ہیں میرے پاس اس کا بریٹ کرم بنا کر تیار کیا تھا اور یہاں پر اس کو بریڈ کرم بنا کر آلو میں شامل کر لیں گے تو یہاں پر میں نے چار بڑے سائز کے آلو میں ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہی میرے پاس بریڈ کرم تھا وہ میں نے ایڈ کر رہا ہے اسی کے ساتھ اس میں شامل کر لوں گی چار پانچ ہری مرچیں باری کٹ کی ہوئی ایک بڑے سائز کی پیاس کو چاپ کر رہا تھا وہ شامل کریں گے مٹھی بھر ہرا دھنیا ایڈ کریں گے ون ٹی اسپون چیلی فلیکس ون ٹی اسپون یہاں پر اوریگینو ون ٹی اسپون یہاں پر کٹی لال مرچ اور ساتھی ساتھ اس میں شامل کر لیں گے ون ٹی اسپون چاٹ مسالے کا پاورڈر ہاف ٹی اسپون ہمچور پاورڈر ہاف ٹی اسپون ناماک اٹ کریں گے اور مرچ مسالے اب اپنے ٹیسٹ کے اگورڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس نیکس پر آ رہے ہیں تو تھوڑے سپائسی ہی اچھے لگتے ہیں اس لئے میں نے تھوڑا سا زیادہ آئیٹ کر رہا ہے ساری چیزوں کو ڈال کر بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور مسالے کو اتنا مکس کریں گے کہ آلو میں اس کا فلیور بہت اچھے سے آ جائے بس اسے ہم پاس سے ساتھ منٹ کے لیے رکھ دیں گے ایک سائٹ میں اور یہاں پر ہم اس کی سلیری بنا کر تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے لیا تھا ٹو ٹی اسپون میدہ اس میں شامل کر دیا ون ٹی اسپون کٹی لال مش ٹی اسپون نمک اور پانی ڈال کر اس کی ہم پتلی سلیری بنا لیں گے اس طرح کی کنسسٹینسی ہمیں چاہیے ہوگی تو یہ بھی ہماری ریڈی ہے اسے ایک سائٹ کر لیں گے اور یہاں پر میں نے بریڈ کرمز بنایا تھے تو تھوڑے سے بریڈ کرمز آلک کر لیے تھے اب جو آلو کا مکسچر ہم نے بنا کر تیار کر رہا تھا اسے لے لیں گے اور اس طرح سے ہم کواب نمہ یہاں پر شیپ دیں گے تھوڑا تھوڑا بیٹر لیں گے اور اس طرح سے ہم یہاں پر اس کی کواب بنا لیں گے یہ دیکھیں تو بس یہاں پر میں نے سارے کواب ایک بار میں بنا کر تیار کر لیے تھے اور یہ کواب بنانے کے بعد آپ چلیں گے اس کے نیکس پروسس میں اور دیکھیں گے آگے ہم نے اسے کس طرح سے بنایا اب یہاں پر ایک ہی کواب لے لیں گے اسے سلیری میں ڈپ کریں گے اس کے بعد اس میں کوٹنگ کریں گے ہم بریڈ کرمز کی جسے ہمارے چک کواب ہیں اس طرح سے میں سارے کوٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں آپ پہلے سلیری میں ڈپ کریں پھر اس پر بریڈ کرم کی کوٹنگ کریں اور بس ہمارے مزیدار سی سنیکس بن کے تیار ہو جائیں گے پھر ہم انہیں فرائی کر لیں گے تو یہاں پر میں اسے دیپ فرائی کروں گے آپ چاہیں تو ایر فرائی لے سکتے ہیں اس میں کر سکتے ہیں آپ اسے تھوڑا سا شلو فرائی بھی کر سکتے ہیں پر سب سے اچھا ٹیس جو آتا ہے اس کا دیپ فرائی میں آتا ہے یہاں پر میں نے لیا تھا سرسو کا تیل اسے اچھے سے گرم کر لیا تھا اس میں شامل کر دیں گے کر کے ہم یہیں پٹاٹو کٹلیٹس اور انہیں اچھے سے فرائی کریں گے ایک منٹ کے لیے اس میں چمچہ نہیں چلائیں گے پھر الٹ پلٹ کر کر اسے لائٹ گولڈن ہونے تک اچھے سے فرائی کر لیں گے تو یہاں پر بس ہمارے مزیدار سے آلو کے کٹلیٹس بن کر تیار ہو جائیں گے اسے آپ ہری چٹنے کے ساتھ ٹاماٹو کیچپ کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں ایک بار اسے ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی بس جب لائٹ گولڈن سا اس پر کلر آ جائے تو اسے آئل سے الگ کر لیں گے اور ٹیشو پر اس کو نکال لیں گے تاکہ جو بھی ایکسٹر آئل ہے وہ اس کا ختم ہو جائے تو یہ مزیدار سے ہمارے پوٹاٹو کٹلیٹس بن کر تیار ہیں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیا کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میرے ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں اور میری کوئی بھی ریسیپی کو آپ ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک بھی مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کی یہ ریسیپی کیسی بنی تو ہمارے مزیدار سے پوٹاٹو کٹلیٹس بن کر تیار ہیں پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور فیملی فرنس میں ضرور شیئر کیجئے گا اگلی ریسیپی کے ساتھ پھر سے ملاقات کروں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا بائے ٹیک کیئر